بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سید انیس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایچ شو ہم اس وقت موجود ہیں اسلام آباد پریس کلب میں جہاں پہ جو صحافی اسد علی تور ہے ان پر گزشتہ دنوں جو حملہ ہوا ان کے گھر میں گھز کر ان پر جو تشدد کیا گیا اس کے حوالے سے آج پورے پاکستان میں جو پریس کلب ہیں ہر شہر میں وہاں پہ احتجاج کی کال دی گئی ہے تو ہم یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور یہاں پہ موجود صحافیوں سے بات کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پہلے حامد میر پھر ابسار علم اور متیولہ جان اور اب اسد تور پر تشدد کیوں کیا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حامد میر صاحب میر صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت دینے گا میر صاحب پوچھا چاہوں گا پہلے آپ پہ حملہ ہوا پھر احمد نورانی صاحب بیچے متیولہ جان صاحب ہیں اب سار علم صاحب اب اسد تور صاحب لیکن آخر ایسا کیا ہے ہر دفعہ ہم بھی اتجاج میں آتے ہیں اتجاج کرتے ہیں لیکن دوبارہ پھر صحافیوں پر حملہ کیوں ہو جاتا ہے اتجاج کی باوجود کیا ہمارے اتجاج میں کیا ہمارے اتنا اتجاج محصر نہیں ہوتا میں جب آپ کی عمر کا تھا نا آپ سٹوڈنٹ ہے نا جب میں سٹوڈنٹ تھا تو اس وقت بھی صحافیوں پر حملے ہوتے تھے تو اس وقت میں حبیب جالب صاحب کے ساتھ احمد فراد صاحب کے ساتھ میں اسی طرح جلوسوں میں آتا تھا نارے مارتا تھا اب وہ اس دنیا سے چلے گئے اب جب ہم پر حملہ ہوتا ہے اسطور پر حملہ ہوتا ہے متیولہ جان پر حملہ ہوتا ہے تو اب آپ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پہلے ہم لوگ حبیب جالب کے ساتھ کھڑے تھے آج آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جو لوگ حبیب جالب کو غدار کہتے تھے اور اس پر حملہ کرتے تھے وہ کدھر گئے جو لوگ مجھ پہ حملہ جنہوں نے کیا وہ کدھر گئے اور جنہوں نے اسطور پہ حملہ کیا نا یہ بھی غائب ہو جائیں گے آپ بھی یہی پہ رہیں گے میں بھی یہی پہ رہوں گا لیکن جو حملہ آور ہیں وہ اپنے سرغنہ پرویز مشرف کی طرح پاکستان سے چوہے کی طرح بھاتے ہیں ہمیشہ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ اب بھی ٹویٹر پہ جس طرح آپ کے ساتھ بھی اور اب بھی یہ چل رہے ہیں کہ یہ ایک ڈراما کیا گیا اسائلم لینے کے لیے اسائلم کس نے لیا ہے اسائلم نے اسائلم لیا ہے میں نے لیا ہے اسائلم تو لیا ہے پرویز مشرف نے میری جان جاؤ پرویز مشرف سے پوچھو کیوں نہ ٹھے آپ پاکستان تو چوہ جی اس وقت سینئر صحافی ہمیں ساتھ موجود ہیں آسمہ شرازی صاحبہ ان سے ہم جانتے ہیں میڈم سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا میڈم آپ یہ بتائیے گا کہ پہلے حمد میر صاحب پہ حملہ ہوا پھر دیکھتے دیکھتے افسار عالم صاحب پہ ہوا تو آخر یہ کب تک چلتا رہے گا ہم احتجاز ضرور کرتے ہیں لیکن ہمارے کیا احتجاز اتنا محصر نہیں ہوتا کہ جو حملہ کرنے والے ہیں وہ ڈرتے رہی ہیں اور دوبارہ سے کسی نہ کسی صحافی پر حملہ کر دیتے ہیں دیکھئے صحافیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ وہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے ورنہ بہت ساری مذہبی اور جنونی اور انتہا پسند تنظیموں کی طرح صحافی بھی کوئی اپنے ہاتھ میں ہتھیار اٹھا لیتے تو ان کی بھی بات سنی جاتی کیونکہ اسی طرح سے بات سنی جاتی ہے ان کے سامنے ہی گھٹنے ٹیکے جاتے ہیں جو کہ انتہا پسند ہوتے ہیں تو صحافی تو صرف اپنے قلم کے ذریعے سے جہاد کر سکتا ہے اپنی آواز اٹھا سکتا ہے اپنی بات کہہ سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی آپ نے کہا کہ ابھی یہ حملے ہوئے ہیں ستر سال سے یہ حملے ہو رہے ہیں اور شاید اگر یہی صورتحال رہی تو اگلے ستر سال بھی اسی طرح سے ہوتا رہے گا یہ شاید نظام جو جن کے ہاتھ میں نظام ہیں جو طاقتور ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے دبا کے آوازوں کو دبا دیں گے انہوں نے بہت ساری آوازیں دبا بھی لیے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہوگا نہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں جن کو وہ شرپسند کہتے ہیں وہ شرپسند تو ہر معاشرے ہر اس کا حصہ رہے ہیں وہ گولتے رہیں گے اپنی بات کہتے رہیں اتراز بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے ٹویٹر پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ جب کسی بھی صحافی پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہمیشہ آئی ایسا ہی کوئی اپاک فوج کو ہی کیوں الزام دیا جاتا ہے یہ اتراز بہت اٹھایا جاتا ہے دیکھئے مجھے بھی اتراز ہے کہ ان کو الزام ہی کیوں دیا جاتا ہے مطلب الزام کی کیا وجہ ہے جو اس ملک میں ہم کس کو کہیں گے علاقے کے ایسے چو اور تھانے دار کوئی کہتے ہیں حوالدار صاحب کوئی بتاتے ہیں فوج بھی تو ہماری اپنی ہے تو ہم ان کو وہی طاقتور ہیں اور وہ طاقتور اگر ان کے نام آئیں گے اور نام لیے جائیں گے اور بغیر وجہ کے نہیں لیے جاتے بہت ساری چیزوں میں وجوہات موجود ہیں تاریخ کا حصہ ہیں بہت ساری کمیشن موجود ہیں بہت ساری ریپورٹس ہیں تو ان کو جواب تو دینا پڑے گا کہ آپ کیوں روز روز لوگوں کو اٹھا کے مارتے ہیں یا لاپتہ کرتے ہیں یا ان کو مارپیٹ کرتے ہیں یا گولی مارتے ہیں تو اسی لیے یہ الزام بے وجہ تو نہیں ہو کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے بلکل ایسے سمیم آپ کو بھی کیا کوئی تھریٹس وغیرہ ہیں دیکھیں جی میں اپنے بارے میں اس لیے بات نہیں کرتی کہ یہ تھریٹس تو ہمیشہ سے رہے ہیں ہمیں کردار کشی بھی ہوتی ہے کیمپن بھی ہوتی ہے میرے گھر میں بھی دو بار انہوں نے حراسہ کرنے کی کوشش کی ہے گھوسے ہیں پچھلے دوہزار انیس میں لیکن میں اپنی بات اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ہم جب دوسرے کی آواز اٹھا رہے ہیں تو اسی کے اوپر ہمیں بات کرنے چاہیے اگر ہم بات نہیں کریں گے ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ واقعات بڑھتے چلے جائیں گے کم از کم یہ میسیج ضرور دینا چاہیے کہ ہم گولی نہیں اٹھا سکتے مگر بات تو کر سکتے ہیں آواز تو اٹھا سکتے ہیں جو ہم اٹھائیں گے بہت شکریہ مہم جی تو ہم آج ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں مونید جانگیر صاحبہ میڈم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا وقت دینے گا مہم ہمیں یہ بتائیے گا کہ سب پہلے حمد میر صاحب پہ حملہ ہوا سہار عالم صاحب پہ ہوا مطیولہ جان صاحب کو اٹھا لیا گیا اب اصطور صاحب پہ تو ہر دفعہ ایک یا دو اتجاج کر کے جب صحافی چپ کر جاتے ہیں تو پھر تو اس طرح کے واقع ہونے ہیں جب تک کوئی ایک ایسی منظم طریقے سے آواز نہیں اٹھے گی تو آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ صحافی چپ ہو جاتے ہیں جب بھی عالمی دن آتا ہے صحافیوں کا یا جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم اتجاج کرتے رہتے ہیں مگر یہ نام ممکن ہے کہ ایک کمیونٹی چوبیس گھنٹے اتجاج کرتی رہے دیکھیں ہم نے کاموں پہ بھی جانا ہے ہم نے اپنی نوکریاں بھی کرنی ہے ہم نے اپنا کام بھی کرنا ہے مگر ہم سارے سال اتجاج کرتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے اور جہاں تک سوال ہے کہ یہ معاملہ کب رکے گا تو یہ تو معاملہ کئی عرصے سے چلا آرہا ہے مگر دیکھیں دنیا بدل گئی ہے اب آپ کے پاس بھی کیمرہ ہے آپ کے پاس بھی مایکرو فون ہے آپ بھی میری آواز سن سکتے ہیں تو اب جو انفرمیشن ہے وہ چند ہاتھوں میں محدود نہیں ہے وہ اب ہر کسی کے پاس ہے تو اب وہ دنیا نہیں رہی اور اگر پاکستان نے باقی دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو پھر ان کو باقی دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا پھر وہ ایران یا چائنہ نہیں بن سکتے ٹھیک ہے مہم لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ کسور کچھ ایسے صحافیوں کا بھی ہے جنہوں نے اس وقت بھی جب حامد میر صاحب پہ اور باقی سارے صحافیوں پر حملے ہوئے تو ہم یہاں اتجاز میں موجود تھے لیکن ہمیں کچھ صحافیوں کی طرف سے ان کے ٹویٹرز پہ یہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ یہ سارا ایک ڈراما کیا گیا ہے یہ جس طرح ابھی کہا جا رہا ہے کہ ایزہیلم کے لیے کیا گیا ہے تو آپ نہیں سمجھتی کہ ان صحافیوں کا بھی کسور ہے دیکھیں میں تو ان کو صحافی نہیں کہتی چونکہ انہوں نے رپورٹنگ نہیں کیوئی یا انہوں نے اس قسم کی ٹرڈیشنل صحافت نہیں کیوئی وہ اینکرز بنے ہیں مطلب تجزیہ دیتے ہیں مگر اصل صحافت تو وہی ہوتی ہے جب آپ نے اپنے جوتے گندے کیے ہو آپ نے رپورٹنگ کی ہو کئی عرصے آپ رگڑے سے گزرے ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر پروفیشن میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں مہم یہ کون لوگ تھے جنہوں نے سطور صاحب کو نشانہ بنایا یہ ایرائیلیونٹ ہے ہر دفعہ یہی کیوں کہا جاتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں تو ان کے خلاف ایک منظم طریقے سے آواز کیوں نہیں اٹھتی ہوئے منظم طریقے سے تو بہت دفعہ آواز اٹھی ہے آپ نے شاید نوٹس نہیں کیا لیکن پھر بھی یہ حملے رک نہیں سکے ظاہر ہے یہ حملے رک نہیں سکے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کیونکہ منظم طریقے سے آواز نہیں اٹھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قاتلانہ حملے کرتے ہیں ان کے پیچھے اور بہت سارے جو ہیں گروپس ہیں یا طاقتور گروپس ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں مگر میں سمجھتی ان کی خوش فہمی ہے اس لئے جو کہ دنیا بدل گئی ہے دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے ایک طرف سے آپ ہاتھ پلا رہے ہیں امداد کے لیے اور دوسری طرف سے آپ یہاں پہ صحافیوں کو مار رہے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ ٹریڈ اور انویسمنٹ چاہتے ہیں اور اس خطے کو کھولنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ صحافیوں کو بھی پھینٹیاں چاہ رہی ہیں اور یہاں پہ ٹریڈ بھی ہو رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا بہت شکریہ مہم